ہلو فرینڈز تو آج ہم بنایں گے ایک کپ گے ہوں کے آٹے سے بلکل نئے طریقے کا ٹیسٹی کسپی چٹ پٹا ناستہ اور یہ ناستہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی اور بنانا تو بہت آسان ہے آپ اسے کبھی بھی بنا کر کے اس ناستے کو کھا سکتے ہیں یہ ٹیسٹی ہونے کے ساتھ سب بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہے ناستے کی ریسپی اچھی لگے ویڈیو کو لیکش کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو چلیے فرینڈ اس ناستے کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس ناستے کو بنانے کے لئے یہاں پر آپ کو لینا ہے ایک کپ گے ہوں کا آٹا تو آٹا لینے کے بعد اس میں تھوڑا سا نمک اٹ کریں گے وہ بھی ٹیسٹ کے کارڈنگ اٹ کیجئے گا تھوڑا سا اس میں پانی اٹ کریں گے اچھے سے آٹی کو بڑی آسا گوتھ لیں گے تو یہاں پر آٹا جو ہم ریڈی کریں گے وہ تھوڑا سا ٹائٹ رکھیں گے یعنی کہ اس کا ڈو جو ہم رکھتے ہیں بلکل میڈیم یعنی کہ جیسے آپ پولی کے لئے ڈو ریڈی کرتے ہیں بلکل ویسے آپ کو اس کا ڈو ریڈی کرنا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں ہاں پر ہم نے اس کا ڈو بنا کے ناستے کا تیار کر لیا ہے تو بس اس ڈو کو ہم سیٹ ہونے کے لئے تھوڑی دیکھ لیے رکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو اس طریقے سے ہونا چاہیے اب اسے کور کر کے اسے رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لئے اب ہم تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ٹیسے سٹیفنگ اس کے لئے یہاں پر ہم نے دو اوبلے ہوئے آلو لے لی وہ بھی میس کر کے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے یہاں پر باریک کٹی ہوئی ہری میش ایٹ کر دیں گے ساتھیں اس میں ایٹ کریں گے آدھا چھوٹا چمچ سابو جیرہ اور آدھا چھوٹا چمچ سے کم یہاں پر بھونی ہوئی دھنی کا پاودر آدھا چھوٹا چمچ یہاں پر آمچور پاودر آدھا چھوٹا چمچ سے کم یہاں پر حلدی کا پاودر تھوڑا سا لال میچی کا پاودر اور تھوڑا سا گرم مسالہ ایٹ کریں گے اور ٹیسٹ کے کورڈنگ یہاں پر نمک اور تھوڑی سے فریز دینا کی پتی ایک چمچ آئل ڈال دیں گے اور بس بڑی ہاں سا مکس کر لیں گے یہاں پر آئل میں آپ سرسو کا آئل چھوڑ کر کے کوئی بھی آئل آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اور بس اچھے سے ان ساری چھوڑ کو بڑی ہاں سا مکس کریں گے اور بس یہ لیجی یہ ہماری جھٹ پٹ سی اور ٹیسٹی جھٹ پٹی سٹفنگ بند کر کے بلکل تیار ہو چکی ہے تو بس اسی طریقے سے آپ اسے ریڈی کا لیجی اور دیکھیں یہاں پر آٹا بھی بلکل اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے تو بس آٹے کو اس طریقے سے ایک پر ہاتھوں سے مسال لیں گے سمودھ کریں گے اور بس اس آٹے کی ہمیں یہاں پر دو لوئیاں ایک وال سائز میں ایسے کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہاں پر ہم نے آٹے کی دو لوئیاں کٹ کر لیے تو چلی ایک ہم بیل لیتے ہیں اور آٹے کی لوئی بیلن سے پہلے اس پر تھوڑا سا سوکھ آٹا لگا لیجیگا تاکہ بیلتے سمیں بلکل چپکے ناس بیلن میں اور بس اس طریقے سے ہم اسے اچھے سے بیل لیں گے بیلنے کا طریقہ بلکل نارمل ہے جیسے روٹیاں بناتے بلکل ویسے ہی تو بس یہ دیکھیں اس طریقے سے بیلنے کے بعد اس میں ایک چمس یہاں پر کوئی بھی ساوس ایٹ کر سکتے ہیں تو میں نے آپ پر پیچر ساوس کا استعمال کیا آپ ٹیمیٹو کیچپ یا پر کوئی بھی تیکھی ہری چٹنی بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور بس اس طریقے سے ساوس لگانے کے بعد اس میں اب ایٹ کریں گے آلو تو جو آلو میں نے ریڈی کیا ہے اس آلو کو اس میں ڈال کر کے اچھے سے پورے میں سپریٹ کریں گے یہ دیکھیں تو پورے میں اچھے سے آلو کو لگا دیں گے اور اس کے بعد ایک پوری میں نے اس طریقے سے اور بنا کے رکھ لیتی روٹی اور اس کے اوپر ہم اسے کور کر دیں گے یہ دیکھیں اگر روٹی تھوڑی سی چھوٹی ہے تو آپ ایسے کھیج کر کے تھوڑا اس کے سائز ایکول کر دیجئے گا یہ دیکھیں تو بس یہ دیکھیں ایسے بنانے کے بعد آپ کیا کریں گے اسے تھوڑا سا ہاتھوں سے پریش کریں گے تاکہ بڑی ہاتھ سا چپک جائے یا پھر آپ کیا کر سکتے کوئی ایک بیلن لیجی اور اسے ہلکا سا ایسے ہلکے ہاتھوں سے بیل دیجئے تاکہ دونوں لیئر آپس میں چپک جائیں اور دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ بن گیا ہے تو چلیے اب ہم اسے کٹ کر لیتے ہیں تو اس سرکے سے نائپ سے ہم اسے کٹ کریں گے یہ دیکھیں تو میں اسے اسکوائر پیسس میں کٹ کر رہی ہوں تو جو کنارے کے سائیڈ ہے اسے ویش نہیں کریں گے اسے ایسے رول کر کے ایسے ٹکی جیسا بنا لیں گے یہ دیکھیں تو جیسے کورنر کی کوئی بھی سائیڈ ایسے بچ جاتی ہے تو آپ اسے ایسے بنا سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اسے سکوائر شیپ میں کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں میں نے اسے سکوائر شیپ میں کٹ کر لیا آپ اس طریقے سے ہم اسے کٹ کریں گے یہ دیکھیں تو ایسے چھوٹی چھوٹی ہم اس کے سکوائر شیپ میں ہم اسے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں تو میں اس ناسے کو کچھ اس طریقے سے بنا رہی ہوں جس سے ناسہ دیکھنے میں بھی بہت بڑی لگتا ہے اور کھانے میں تو تیسٹی ہوتا ہی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے لینے کے بعد آپ کو کورنر لے کے اسے ایسے فولڈ کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے یعنی کہ آپ کو تھوڑا سے اسے ٹرینگل سموسی کی جیسے بنا لینا ہے یہ دیکھیں اور یہ ناستہ کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی اور اکتم کرکرا کسپی ناستہ بن کے فرائی ہوتا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے بنا لیا ہے اب وہ یہاں پہ ایک باول لیں گے اس میں آدھا کپ گہوں کا آٹا لیں گے ساتھ اس میں ایک چمچ یہاں پر وائٹ تل لیں گے اور تھوڑا سا کلونجی لیں گے ون چو تھائی ٹی سپون تھوڑا سا لار میرچی کا پاورڈر تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے اور اس میں ایٹ کریں گے یہاں پر پانی اچھے سے وسکر سے بڑی ایسا فیٹ لیں گے یہ دیکھیں تاکہ اس میں بلکل بھی لمس نہ ہو بیٹر تھوڑا سا تھک لگ رہا تھا تو میں نے پانی اور ایٹ کر دیا ہے اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اور یہ لیجئے اس طریقے سے بیٹر بلکل تیار اس میں میں نے تھوڑی سے فریز ہنہ کی پتی رال دیا اور اس طریقے سے دیکھیں بیٹر بلکل پرفیکٹ ہے تو چلیے اب ہم گیس کے طرح چلتے اس ناستے کو فرائی کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے پین میں آل کو گرم ہونے کے لیے پہلے سے رکھ دیا یہ دیکھیں بیٹر بلکل ریڈی ہے اب اس طریقے سے ناستے کا پیس اس میں ڈالنا ہے اچھے سے ڈپ کر لیجئے اور اس پون سے اس طریقے سے آپ اسے ڈال دیجئے دیکھیں اس طریقے سے بلکل ایزی یہ ناستہ ہے اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیز سے لگتا ہے گیس کا فریم آپ یہاں پر لوڈ ٹو تھوڑا میڈیم کیجئے گا اس سٹارٹنگ میں کیونکہ گیہوں کا آٹی کا ناستہ ہے تو اگر آپ ہائی فریم کر دیں گے تو بہت زیادہ ریڈ ہو جائے گا یعنی اس پر براؤن کلر آ جائے گا اور یہ اندر تک اچھے سے نہیں پک پائے گا تو سٹارٹنگ میں گیس کا فریم لوڈ ٹو میڈیم کیجئے گا جب ایسا کچھ براؤن کلر آ جائے تو آپ یہاں پر گیس کا فریم میڈیم کر دیجئے گا اور میڈیم فریم پر آپ اس ناستے کو پر یہاں گولڈن اور کرسپی ہونے تک اس ناستے کو اچھے سے فرائی کر لیجئے گا اور یہ لیجئے یہاں پر ہمارا جو ناستہ ہے وہ بلکل اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اور دیکھ سکتے ہیں ناستے پر کتنا بڑی ہا اکتم پیارا سا گولڈن کلر بھی آ چکا ہے تو چلے سے سٹیس پر ہم اسے نکال لیتے ہیں اور یہ لیجئے گرما گرم ٹیسٹی گیو ہوں کے آٹے کا یہ ناستہ بن کے تیار ہو چکا اور کھانے میں سچ مارے ناستہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا جسے بھی کھلائیں گے بنا کر کہ ہر کوئی آپ سے یہی پوچھنے والا ہے کہ آپ نے ناستے کو کیسے بنایا آپ اسے کسی بھی چٹنی کے ساتھ کھائیے ٹیمائٹو کچھپ کے ساتھ کھائیے یا پھر کوئی بھی ٹیسٹی ہاری تیکھی چٹنی کے ساتھ بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں تو میں آپ کو اسے توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کتنا پر فک ناستہ بنا ہوا ہے اگر آپ کو ناستے کی ریسپی اچھی لگ رہی ویڈیو کو لیکشنر کرنا بلکل نہ بھولی گا تو چلی فرم فرم ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کی ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی